نمسکار دوستو آپ کا فیر سے ایک بار سواگت ہے آپ کے اپنے چینل آن لائن ٹوٹوریل گرو جی پر آئی ہوپ کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے دوستو آج کیسے پنجاب نیسل بینک کا ویڈرول فرم آپ فل اپ کر سکتے ہیں تاکہ بینک میں کبھی بھی آپ کا فرم ریجیکٹ نہ ہو اور آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو دیکھئے میرے ہاتھ میں ابھی پنجاب نیسل بینک یعنی ویڈرول فرم ہے تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں کی کیسے اس کو بھڑنا ہے سب سے پہلے دیکھئے فرسٹ ہی لائن آپ پڑ سکتے ہیں پیٹو سیلف دا سم آف ریٹ یہاں پر آپ کو وہ اماؤنٹ لکھنا ہے جو اماؤنٹ آپ بینک سے ویڈرول کریں گے یا جو پیسہ آپ بینک سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن لکھیں گے یہاں پر ورڈز میں فور اگزامپل اگر مجھے پانچ ہزار روپے بینک سے نکال لیں تو میں یہاں پہ لکھوں گا فائیو تھاؤزینڈ اونلی اس بات کا دوستو آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کئی لوگ یہاں پر نومیرک ویلو میں لکھ دیتے ہیں جس کے کارنون کا فارم ریجیکٹ ہو جاتا ہے یہاں پر یہ بوکس آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے نومیرک ویلو میں تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں فائیو ٹریپل زیرو جیسے پانچ ہزار روپے کے کیس میں میں لکھوں گا فائیو تھاؤزینڈ اس طرح سے اس کے اوپر آپ کو ڈالنی ہے ڈیٹ ڈیٹ آپ ڈالیں گے اس دن کے جس دن آپ یہ فارم جمع کروائیں گے اسی فورمیٹ میں ڈالنی ہے اس کے بعد نیچے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر بہت سے چھوٹے چھوٹے بوکس آپ کو دکھ رہے ہیں اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے سیونگ فنڈ اکاؤنٹ نمبر تو یہاں پر آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر بہت دھیان سے اپنی پاس بک کے فرنٹ پیج سے دیکھ کے لکھ دینا ہے یعنی بھر دینا ہے اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ون بائی ون کر کے الگ الگ بوکسز میں اس طرح سے اس کے بعد یہ دیکھیں نیم کے سامنے اگر آپ کا سنگل اکاؤنٹ ہے تو آپ اپنے کمپلیٹ نیم جو آپ کی پاس بک میں ہے سیم سپیلنگ کے ساتھ یہاں پر لکھ دیں گے اور اگر جوئنٹ اکاؤنٹ ہے تو کومہ لگا کے دونوں کا نام آپ کو یہاں پر لکھنا پڑے گا دوستو دھیان رکھنا نام کی سپیلنگ میں بھی گلتی نہیں ہونی چاہیے اگجیکٹ پاس بک سے میچ ہونی چاہیے ادروائز فرم آپ کا ریجیکٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں سائن کے سامنے آپ یہاں پر وہی سگنیچر کریں گے جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہے کیونکہ اگر سائن میچ ہوا تو آپ کا فرم ریجیکٹ ہو جائے گا اگر جوئنٹ اکاؤنٹ ہے تو دونوں کو آپ نے آگے پیچھے یہاں پر سائن کرنے پڑے گے اس کے بعد یہ دیکھیں سب سے اوپر یہ خالی بلینک لائن آپ کو دکھنے اس کے اوپر آپ کو لکھنا ہے برانچ کا نیم وہ بھی آپ کو پاس بک کے فرنٹ پیج پر مل جائے گا بس آپ کو اب اس فرم پر اتنا ہی لکھنا ہے فرنٹ سائیڈ میں اس کے علاوہ نیچے کا جتنا بھی پورسنٹ کو خالی چھوڑ دینا اس میں آپ کو کچھ بھی کٹنگ یا لکھائی نہیں کرنی ہے اس کے بعد فرم کو پلٹیں گے تو آپ یہاں پر ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں اوپر لکھا ہوا کیس ڈیٹیلز یہاں پر یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کون کون سے نوٹ چاہیے یعنی کہ پانچ ہزار روپے جیسے مجھے دو ہزار روپے کا ایک نوٹ چاہیے تو میں لکھوں گا ایک اور پانچ سو کے چھے نوٹ چاہیے تو پانچ سو کے سامنے لکھوں گا چھے ٹوٹل ہو گئے پانچ ہزار تو ایسے ہی آپ کو جس جس کو ڈیناومینیشن کے نوٹ چاہیے وہ ہی آپ سنکھیا میں یہاں پر لکھ سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے ویڈرول اماؤنٹ سے زیادہ یا کم نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کا فرم ریجیکٹ ہو جائے گا یہ بیسکلی آپ سے آپ کے جون سے نوٹ چاہیے آپ کو ان کی چوئس آپ سے پوچھتا ہے اور ہو سکتا ہے بینک آپ کو یہاں پر ایک سائن کرنے کے لئے بھی کہے تو آپ پیچھے اس کے ایک سائن کر سکتے ہیں exactly ویسے ہی جیسے ہی آپ نے آگے کیے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ساتھ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیے ہم جلد سے جلد آپ کے سوال کا جواب دیں گے ساتھی سائن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڑ بائی